بیدت کے سارے نقصانات تو میں شاید گنوا نہ سکوں بہت کم وقت ہے بچا ہے بیدت کی سنگینی اس کا نقصان جاننے کے لیے دو تین پوائنٹس سب سے پہلی بات کہ بیدت دراصل شریعت سازی ہے شریعت بنانا قانون بنانا یہ اللہ کا حق ہے اللہ کی تمام مخلوق ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا لہذا اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے اس کو میں ایسے بتاتا ہوں ایسے سوچئے سمجھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا سچے رسول ہیں آپ کے لیے دلیلیں ہیں اگر کوئی شخص جو نبی نہیں ہے یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبوض فرمایا سچا نبی بنایا ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر کہ آپ سچے رسول ہیں برحق ہیں تو آپ رسول ہیں اللہ کے یہ ایمان کا حصہ ہے اور آپ کی طرف اللہ نے وحی کی قرآن نازل کیا شریعت اتاری وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع آپ پر نازل کی اب اگر کوئی شخص باوا کرے کہ میں نصول ہوں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا یا وہ کتنا سنگین مجرم ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہے اور وہ نبی ہے نہیں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے جبکہ اللہ نے اس کو کہہ رہا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ شریعت تو جس طریقے سے اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے جتنا سنگین گناہ ہو ہے ایسے ہی علا حسب المراتب شریعت کے مقابلے میں شریعت بنانا دراصل اللہ کی وحیت ہو یا اللہ کی شریعت اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مدر عادی وہاں رسالت کا دعویٰ ہے یہاں شریعت کا دعویٰ ہے قرآن اور سنت جو ہم مانتے ہیں آپ اور ہم جس دین کو دین مانتے ہیں اس دین کی بنیاد ہے قرآن اور حدیث یہ قرآن اور حدیث دونوں آسمان سے نازل ہوئے ہیں اسی کی بنیاد پر ہماری شریعت قائم ہے اگر ہم پشاپ پاہانے کے عذاب بھی سیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اب اگر کوئی شخص ایسی کوئی بات کہتا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی آپ کی شیرت طیبہ میں کہیں اس کا پتہ ٹھکانا موجود نہیں ہے تو وہ ایسی چیز کو اللہ کی شریعت کہہ رہا ہے جو شریعت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سردنش کی ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدین مانہ بیعظم بھی اللہ کیا ان کے کچھ شرکاں ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین ایسا ایسا دین بنا دیا ایسی شریعت بنا دی قانون بنا دیا جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی اس کے اور بھی آیتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ تخذو احبارہم ورہبانہم ورہبابہ من دونی اللہ کی تشریرات پڑھتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مشایق کو اللہ کے چھوڑ کر رب بنایا اللہ کے رسول ظلم نے اس کی تفسیر میں ہاتے حادیم اپنی تائی کو بتایا تھا کہ تمہارے علماء اور مشایق تم کو جو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم مان لیتے تھے اللہ کی شریعت کے برخلاف اسے مانتے تھے یہی ان کو رب بنانا ہے اگر کوئی شخص کسی عالم کسی مفتی کسی بزرگ کسی پیر کسی صاحبِ افتا صاحبِ بیعت کو اگر ایسا مانتا ہے بیعت آج جو چلتی ہے یہ بھی بیدت ہے ہمارے ہاں اس کا مکہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا شخص کسی کو مانتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ شریعت ہے انہوں نے جس کو حلال کہا حلال انہوں نے جس کو حرام کہا حرام یہ انتہائی سنگین کسی کی بیدت ہے شیر کہے یہ مشرکانہ بیدت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیدت کا اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالی پر بغیر علم کے بعد کہنا ہے شریعت سازی رسول کے سامنے تین بنانا میرے بھائیو اس اعتبار سے اگر صرف یہاں رکھ کر میں کہوں کہ بیدت ایک ایسی گندی اور بری چیز ہے خطرناک چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے کیونکہ یہ شرک ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی نہ پسند دیتا ہے شیطان اور ابلیس کو پسند ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے محروم کر دیتی ہے آج مسلمانوں کے حالات موجودہ دور سے جوڑ کے دیکھئے اس موضوع پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات سے ہٹ کر یہ ہمارے موجودہ حالات کی سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں شیط، توہید، بیدت، سنت کیونکہ اس سے بچنے میں ہماری آفیت ہے اللہ کی رحمت کی گیارنٹی ہے جہاں مسلمان مارے پیٹے جا رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ شرک اور بیدات ہیں یہ میں نہیں کہتا کتاب و سنت کی بے شمار دنیلیں کہتی جیسا کہ میں بھی آگے بتا رہا ہوں جیسا کہ میں بھی آگے بتا رہا ہوں